ہم نے ماضی کی سنگین غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے حامد میر کے بیان نے حل چل مجھا دی ایک نیجی جینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ ماضی میں جن جماعتوں پر پابندی لگائی گئی وہ جماعتیں مختلف ناموں سے آج بھی موجود ہیں ایک جماعت عوامی لیگ بنگلہ دیش کی حکمران ہے لیکن ہم نے ماضی کی سنگین غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے حامد میر کے پروگرام میں این پی کسی نے رہنما میاں افتقار حسین نے تحریک انصاف پر پابندی کا اعلان مسترد کر دیا اور کہا کہ اس طرح پابندیاں لگانے سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ان سے لوگوں کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اس حکومت کو کوئی تو سمجھائے کسی سے تو کوئی مشورہ کر لیتے وقتی طور پر کسی کو دبا کر اپنی مٹی پلید کرنا کہاں کی سمجھداری ہے یہ فیصلہ کرنے والی جماعت کو تاریخ میں ظالموں کے طور پر یاد رکھا جائے گا پروگرام میں موجود پی ڈی آئی کے چیئرمین بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ سبیم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے بیریسٹر گوھر نے مزید کہا کہ سبیم کورٹ کے چیف جسس قاضی فائز عیسا نے تین جنوری کو حکم دیا کہ آج کے بعد کسی پاکستانی شہری کو لا پتہ نہیں کیا جائے گا لیکن سبیم کورٹ کے اس حکم کی روزانہ خلاف ورزی ہوتی ہے تحریک انصاف کے کئی کارکن اور ان کے رشتے دار آج بھی لا پتہ ہیں جن کی بازگاوی کے لیے کئی درخواستیں زیر سمات ہیں